السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز سے متعلق دو اہم مسئلوں کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں اور لوگ اصل اس سلسلے میں بہت غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نامعلوم ہونے کی وجہ سے صحیح صورتحال نا جاننے کی وجہ سے غلط عمل کرتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مسجد میں آپ نماز کے لیے آئے نماز کھڑی ہو گئی امام صاحب کو جب آپ مسجد میں داخل ہوئے رکو کی حالت میں آپ نے پایا تو آپ رکات پانے کے لیے امام صاحب کے ساتھ رکو میں شریک ہونے کے لیے دوڑ کر کے نماز میں شریک ہوتے ہیں کیا یہ دوڑنا صحیح ہے یا نہیں ایک تو یہ ہم آپ کو بتائیں گی اور دوسرے یہ ہے کہ اگر کسی اگلی صف میں جگہ خالی ہو اور وہاں بغیر نمازیوں کے سامنے سے گزرے ہوئے پہنچنا ناممکن ہو تو کیا اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے نمازیوں کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں یہ دو اہم مسئلے ہیں جو آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رکات پانے کے لیے دوڑنا چاہیے یا نہیں بھاگ کر کے رکات پانے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں ہے دوڑ کر کے رکات میں شامل ہونے کی کوشش کرنا یہ ناپسندیدہ ہے اللہ نہ کرے آپ دوڑ کر بھاگ کر کے جا رہے ہوں رکات پکڑنے کے لیے رکات میں شامل ہونے کے لیے اور آپ کو ٹھوکر لگ گئی کوئی عذیت آپ کو تکلیف پہنچ گئی پھر اس کا کیا ہوگا ایک رکات ہی تو پانی تھی آپ کو بھئی اگر آپ اتنے رکات پانے کا حتمام کرنے والے تھے تو پہلے آ جاتے اور جب تاخیر ہو ہی گئی تو اگر ایک رکات اور نکل جائے گی تو اس میں کیا مزائقہ ہوگا انسان کی صحت اور انسان کی حفاظت بھی تو ضروری ہے نا اس لیے بھاگ کر دوڑ کر کے رکات میں شامل ہونا پسندیدہ نہیں ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے ہاں لپک کر چلنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے تیزی سے چلنا چاہیے دل میں یہ آرز ہو کاش میں جلدی سے یہ رکات پالوں لیکن اس کے لیے اس طرح دوڑنا جس کو رننگ کہا جاتا ہے اور جس میں انسان اپنے اوپر کبھی کبھی قابو بھی نہیں رکھ پاتا کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور ٹھوکر لگنے کا خطرہ رہتا ہے اس بھاگنے اور دوڑنے کو پسند نہیں کیا گیا اس لیے کہ اس میں انسان کا وقار مجروع ہوتا ہے اور انسان کے وقار پر اثر پڑتا ہے تو بھاگ کر یا دوڑ کر کے رکات نہیں پکڑنی چاہیے مطانت کے ساتھ تیزی سے چلتے ہوئے وقار کا لحاظ کرتے ہوئے نماز میں شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک بات ہے دوسرے مسئلے کی ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو کیا نمازی کے سامنے سے گزر کر اس جگہ کو پورا کرنا جائز ہے یا نہیں جائز نہیں ضروری ہے اگر کسی اگلی صف میں جگہ خالی ہے یعنی اگلی صف پر نہیں ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جگہ پر نہیں ہے خالی ہے اگلی صف میں عازم اور ضروری ہے کہ آپ چاہے صفوں کو چیرتے ہوئے جائیں نمازیوں کے آگے سے نکلتے ہوئے جائیں پہلے اس جگہ کو پر کریں یہ ضروری ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ پیچھے نیت باندھ رہے ہیں ان کو پہلے آگے صف پر کر کے پھر پیچھے نیت باندھنی چاہیے لیکن بہت سارے نئے نمازی جو آٹھ میں یہ ساٹھ میں یہ تین سو ساٹھ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کبھی ہفتے میں آگئے کبھی دو مہینے میں کبھی عید پر ہی آگئے وہ اِن چیزوں کو کوئی ویلی اور اہمیت نہیں دیتے ان کی نظروں میں صف کو پورا کرنا اور آگے کی جگہ پور کرنا کوئی مقام اور حیثیت نہیں رکھتا تو وہ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو اگر کہیں ایسا موقع ہو تو نمازی کے سامنے سے گزر کر بھی جایا جا سکتا ہے بلکہ جا سکتا نہیں جانا ضروری ہے اس لیے کہ حادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو پورا کرنے اور جگہ خالی نہ چھوڑنے کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں اور بڑی سخت تاقیدیں فرمائی ہیں تو دونوں باتیں سمجھ میں آگئیں کہ اگر خالی جگہ ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے اور اسی طریقے پر یہ بھی کہ دوڑ کر کے رکعت پانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے وقار کے ساتھ تیزی سے لپکتے اور چلتے ہوئے پکات پانے کی کوشش کرنی چاہیے دوڑنا یہ وقار کے خلاف ہے اور اس طریقے کی حرکت اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ